السلام علیکم hope so you are doing well next lecture onward ہمارا پی پی سی کا کہ ایک قسطن پی پی سی کے بارے میں بہت زیادہ آرائز ہوتا ہے کہ پی پی سی کے لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ تین منٹ ریکوائر ہوتے ہیں ہمیں پی پی سی کمپین کے لیے کمپین کو رن کرنے کے لیے سو تین منت ہی ہمیں کیوں ریکوائر ہوتے ہیں ہم جاتے ہی کیوں نہیں ایک ہی منت میں ریکوور کر لیتے اور ایک آس کو ڈان کر کے تو ہم سیل لینا شروع کر دیتے یہ قسطن جو ہے وہ ہر ایک کے مارے میں آرائز ہوتا ہے so that's why میں نے سوچ ہے یہ بہت امپرنٹ قسطن ہے جو کہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے اور ویورڈز کو بتانا چاہیے کہ تین منت ہی پی پی سی کے لیے ہمیں کیوں ریکوائر ہوتے ہیں سو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پی پی سی is all about the testing پی پی سی جو ہے وہ تیسٹنگ ہوتی ہے ہم نے تیسٹ اپنی کی ورڈز جن پر ہم نے بیڈنگ کی ہوتی ہے اس پہ ہم چیک کرتے رہتے ہیں testing کرتے رہتے ہیں کہ کن کی ورڈ پر ہمیں sale آ رہی ہے اور کن کی ورڈ پر ہمیں sale نہیں آ رہی ہے جن کی ورڈ پر sale نہیں آ رہی ہوتی ہے ان کو ہم block list میں ڈال دیتے ہیں پی پی سی testing ہے اور اٹ لیسٹ ہمیں ایک سے دو ہفتے لگ جاتے ہیں ریپورٹ کو لیتے جاتے ہیں ریپورٹ نہیں مل جاتی دو ویگ تک ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں کہیں جا کے ہم ریموٹ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم کی ورڈ پہ پھر ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ جو کی ورڈ ہم نے ایڈ کیے تھے کن کی ورڈ پہ امپریشنز آ رہے ہیں کن پہ کلکس آ رہے ہیں اور ہماری پروڈک سے ریلیونٹ اور ریلیونٹ جو کی ورڈ ہیں ان پہ ہم ایک کمپلیٹ تیسٹنگ کرتے ہیں ہم ریپورٹ جب بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد کی ورڈ جن پہ ہماری جو ہے پروڈکٹ رینک کر رہی ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہم ان کو رہنے دیتے ہیں اور جن پر ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ کلکس یا امپریشن نہیں آ رہے ان کی ورڈ کو ہم سٹوپ کر دیتے ہیں اور ان کی یہاں بیٹ بلو کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بسیلی نا ہمیں تین مند ہی ریکوائر کیوں ہوتے ہیں کیونکہ بگوز مینی سرسٹرام ریپورٹ پر گوڑ کرتے رہنا ہے جو میں نے رپورٹ ڈونلوڈ کیوں نہیں ہے اس پہ میں نے گوڑ کرتے رہنا ہے اور وہ سرسٹرام جن پر کلک پر کلکس پار رہے ہیں اور سیل نہیں آ رہی ان کو میں بلوک لسٹ میں ڈالتی جاؤں گی دے بار دے اسی طرح انیلیسز کرتی رہوں گی اور irrelevant جو ہوں گے ان کو irrelevant جو سرسٹرام ہوں گے ان کو میں بلوک کروں گی کیورز کو بلوک کروں گی اور جو مجھے ٹرافک ملے گی وہ میرے ریلیونٹ کیورز ہوں گے جن پر مجھے اچھی خاصی ٹرافک مل رہی ہوگی اسی طرح ایک آس کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اور دیکھیں سٹارٹ میں ایک آس بڑھے گی سٹارٹ میں دو سے تین منتھ لگ جاتے ہیں ایک آس کو ڈاؤن یا کنٹرول کرتے اور پی پی سی بیسکری ارگینیکل ہماری پرڈک کو رینک کرواتی ہے اس کو ہر کو ہی ریکمینڈ کرتا ہے اور یعنی کہ پی پی سی جو ہے اسی لیے پی پی سی کی امپورٹنس ہے کہ پی پی سی اورگینیکل ہی ہماری پرڈک کو رینک کرتا ہے اور اس کے لیے بہائنڈ 3 منت سے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بہائنڈ کیا ریزن ہے میں نے آپ کو ڈیپ لی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی چیز ہوپس ہوئی چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی اوکے جی اللہ حافظ